گائز اس تصویر میں دیکھیں ایک ہندوستانی نجائز اولاد اور ایک فغانی نمک حرام ان دونوں کو پاکستان نے ٹرین کیا اور آج پاکستان کے خلاف پونک رہے ہیں رفان پتھان سے تو کوئی اس کے باپ کا نام پوچھ لینا تو یہ وسیم اکرم کا نام لیتا ہے دو بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے دوستو دونوں اپ ڈیٹ کو پر آپ سے بات کرنے والا ہوں دو تین منٹ کا ویڈیو ہے لارت تک جرور دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے تو پہلے دوستو یہ سوڈ ویڈیو کی بات کر لیتا ہوں اگر آپ ایک ہندوستانی ہو دوستو اپنے دیش سے پیار کرتے ہو تو نیچے جہن جرور لکھنا اور ان کے بارے میں دو سبد جرور لکھنا کیونکہ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل افغانستان نے پاکستان کو میچ میں ہرا دیا تھا پاکستانی تھا اس کے چلتے کیا ہوا یہ جو بندہ ہے دوستو یہ پاکستانی ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایرفان پتھان کیونکہ ایرفان پتھان کومنٹری کر رہا تھا وہ آنے کے بعد راسیت خان کے ساتھ ڈانس کیا یہ جیت کی خوشی میں یہ بھی سامل ہو گئے انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا بک رہے ہیں اور دوسرا جو بڑا اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے پاسپورٹ سے لے کر بھارتی پاسپورٹ دھارک کیلئے ایک بہت بڑی خبر ساملے آ رہے ہیں کیونکہ بھارت سرکار نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے جتنے بھی بیسیکلئے گلف کنٹری میں کام کرتے ہیں ان کو ایک ہدایت کے طور پر ایمبیسی کے طرف سے بھی ایک گائیڈ لینڈ جاری کیا گیا اور بتایا ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ سے لیٹیٹ کچھ بھی کام ہو آپ پاسپورٹ رینوال کرانا ہو یا پاسپورٹ ہو گیا ہو یا پاسپورٹ چھتی گرست ہو گیا کسی طرح پاسپورٹ سے لیٹیٹ کوئی بھی اگر آپ کا کام ہے تو آپ کو دوستو تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں جانا آپ کو ایسے نہیں بہت سالے ہوگا ایجنٹ ابھی ورکروں کو فسار ہے کیونکہ نئے آتے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایجنٹ لوگ بولتے کہ پاسپورٹ میں پہلے یہ چینجنگ کرانا پڑے گا تب آپ کو ویزا لگے گا اس کے چکر میں وہ لوگ ہیں نا پاسپورٹ سے پیسے مطلب پاسپورٹ کے چکر میں پیسے دیتے ہیں اس لئے دوستو بھارہ سرکار تک یہ بات گئی اور بھارہ سرکار نے سب ہی کو دوستو وارننگ دیا ہے کی یہ ویڈیو تو پہلے سیر جرور کر دینا یار کیونکہ جو نئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس سے جانکاری نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سب نیشنل میڈیا اگرہ نہیں دکھاتی ہے تو اس نے بتایا کہ کوئی بھی اگر آپ کو پاسپورٹ سے پرابلم ہے تو آپ کو ایم بیسی میں جانا ہر کنٹری میں دوستو بھارتی ایم بیسی ہوتا ہے وہاں جا کے دوستو اپنا کوئی بھی سکایت دج کرا یا جو بھی پاسپورٹ سے بات ہے اس سے کریں ایسے نہیں کریں کیونکہ بھارت سرکار اور بھارتی ایم بیسی بھی جتنے بھی کنٹری میں ایم بیسی سارے نے وارننگ دیا ہے تو آپ یہ ایجنڈ کے چکر میں نہیں پڑھنا دوستو نہیں تو آپ کو بری طرف فسادیں گے اور آپ سے پیسے بھی لے لیں گے